اسلام علیکم ایمی سٹوریز چینل میں آپ کا خوش آمدید فرینڈز اگر میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اور لائک کرنا مت بھولیے گا آج جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایک سچا واقعہ یہ واقعہ مصر میں پیش آیا ایک چھوٹی سی چھ سالہ مصوم بچی سڑکوں پر ٹیشو پیپرز بیج رہی تھی چہرے پر مسکراہٹ لیے یہ ادھر ادھر سے پھدکتی پھر رہی تھی گاہوں کو آتے جاتے دیکھ کر اپنی چھوٹی سی ٹوکڑی ان کے سامنے کرتی ہوئی کہتی آپ کو ٹیشو پیپرز چاہیے وہ ایک خاتون کے سامنے سے گزرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ رو رہی ہے مصوم بچی اس کے پاس رک جاتی ہے خاتون نے بھی عشق بار آنکھوں سے اس پیاری سی بچی کو دیکھا جو چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ لیے اسے ٹیشو پیپر کا پیکٹ پیش کر رہی تھی اس نے جانے انجانے میں ٹیشو پیپر نکالا اور اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگی اس نے اپنے پرس سے ٹیشو پیپر کی قیمت نکالی اور بچی کو دینے کے لیے دیکھا تو وہ جا چکی تھی وہ چھوٹی سی مسکراتی ہوئی بچی اسے بہت اچھی لگی تھوڑی دور ایک خالی بینچ پڑا تھا وہ خاتون وہاں جا کر بیٹھ گئی کچھ سوچا اور پھر اپنے موبائل سے اپنے خانوند کو میسیج کیا میں اپنے کیے پر نادم ہوں جو کچھ ہوا مجھے اس پر افسوس ہے آپ جانے دیں آپ کا موقف دروست ہے اس کا خانوند ایک ہوتل میں پریشان حال بیٹھا تھا کہ اسے بیوی کا یہ خوشگوار پیغام ملا اس کے چہرے پر پرسکون مسکرہت چھا گئی ان میاں بیوی کے مابین کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا اس خوشی میں اس نے ویٹر کو بلوایا اور بڑی خوشی سے اسے پچاس مصری پاؤنڈ پکڑا کر کہا یہ تمہارے ہیں ویٹر کو اعتبار نہ آیا اور کہنے لگا چائے کی قیمت تو صرف پانچ پاؤنڈ تھی باقی تمہاری ٹپ ہے وہ گویا ہوا اب ویٹر کے چہرے پر مسکراہت تھی ویٹر کو اتنی بڑی رقم کا ملنا کوئی ممولی بات نہ تھی اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس بڑی فقیر عورت کے پاس جا پہنچا جو فٹ پات پر کپڑا بچھائے چاکلٹ اور ٹوفیاں بیچ رہی تھی اس نے ایک پاؤنڈ کی چاکلٹ خریدی اور اسے مسکراتے ہوئے دس پاؤنڈ پکڑا دیئے باقی پاؤنڈ تو مہارے لیے اس نے کہا اور اپنے کام پر واپس چل دیا بڑی خاتون بار بار اس دس پاؤنڈ کے نوٹ کی طرف دیکھ رہی تھی جو اسے بغیر کسی محنت اور سیلے کے مل گئے تھے اس کے چہرے پر بے حد مسکراہت تھی اس کا دل مارے خوشی کے اچھل رہا تھا اس نے زمین پر بچھائے ہوئے اپنے سمان کو سمیٹا اور سیدھی کساب کی دکان پر جا پہنچی اسے اور اس کی پوتی کو گوشت کھائے ہوئے کتنی مدد گزر چکی تھی ان کا گوشت کھانے کو جی چاہتا تھا مگر ان کے وسائل اجازت نہیں دیتے تھے آج ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی اس نے مسکراتے ہوئے گوشت خریدا اور گھر چل دی بڑی اممہ نے بڑی محنت اور شوق سے گوشت پکایا اور ننی سی پیاری سی پوتی کا انتظار کرنے لگی کہ وہی تو اس کی کل کائنات تھی آج وہ گوشت کھا کر کتنی خوش ہوگی وہ سوچوں میں گم تھی کہ ٹیشو پیپرز بیچنے والی اس کی پوتی مسکراتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی آج اس کے چہرے پر عام دنوں سے زیادہ مسکراہت تھی کارائنے کارام کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی اس ٹیشو پیپر بیچنے والی بچی کی طرح مسکراہتیں تقسیم کریں لوگوں میں خوشیاں بانٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی اور چہرے کی مسکراہت کی جانب متوجہ دلاتے ہوئے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے پیش آنا بھی صدقہ ہے تو ناظرینِ کارینِ کارام ایک اتنی پیاری حدیث ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا کمیٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کے کمیٹ سیکشن میں کمیٹ ہی مجھے حوصلہ دیتے ہیں اور مجھے اور زیادہ اچھا کام کرنے مجھے اور زیادہ اچھا کام کرنے